بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح صوفیہ بھی مقاصد طریقت کے حصول میں معاول ہونے اور شریعت کے مخالف نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے نئے عمال و رسوم کو بدت حسنہ یا سنت حسنہ کے خانے میں رکھتے ہیں اس طرح کے عمال ہر زمانے میں ان صوفیہ کے عالی مقاصد سے بے خبر لوگوں کے یہاں بحث و جدال کا موضوع بنے رہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ فقہہ ظاہر کے نزدیک جو عمال بدت حسنہ ہیں ان فقہہ کے مابین خود بھی اختلاف آرہ کا شکار رہے ہیں جبکہ ان کے مقاصد تک رسائیہ آسان ہیں فقہہ باطن کے پیش نظر رہنے والے نسالے کا فہم فقہہ ظاہر کے نسالے کے فہم سے مشکل ہے اس لیے صوفیہ کے یہاں پائے جانے والی کسی رسم پر اعتراض و انکار میں جلدی کرنے کی بجائے ان کے حقائق تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جانے چاہیے کیونکہ جب عام مومنین کے افعال پر بدگمانی حرام ہے تو جن کو مقربانِ الٰہی کے زمرے میں شامل سمجھا جاتا ہو اور جن کے راستے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہو ان سے بدگمانی تو اور زیادہ کبھی ہوگی مثلاً صوفیاء متقدمین کے مراسم ایک رسم مقراز رانی یا موتراشی یا بال کٹوانا جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے یہ بظاہر ایک لغف عمل معلوم ہوتا ہے لیکن صوفیاء کے یہاں یہ ظاہری عمل ایک بڑی باطنی حقیقت کا اشاریہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے میدانِ سلوک اور قربِ ربانی کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو شیخ بیعت کے بعد اس کو سر ملہو کرانے یعنی اس طرح پھیروانے کا حکم دیتا ہے اور بال چونکہ زینت کا حصہ ہے اور اس میں ایک قسم کا خاص تکبر بھی پوشیدہ ہوتا ہے تو اب ان بال ان کے اوپر اس طرح پھیرنے سے یا موتراشی سے یہ اشارہ ہے کہ اب یہ شخص تکبر کی راہ ترک کر کے آجزی کی راہ اختیار کر چکا ہے اس طرح پھرانے سے ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے وہ جانور جس کو حج کے موقع پر قربانی کے لیے خاص کیا جاتا ہے یا ویسے بھی قربانی کے لیے خاص کیا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نشانی بنا دی جاتی ہے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے اسی طرح بیعت کے بعد مرید کی موتراشی کر کے شیخ اشارہ دیتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے نفس کو قرب ربانی کے لیے مجاہدے کی قربانگاہ پر پھینٹ چڑھانے کے لیے تیار کر لیا ہے اسی طرح اور دوسرے صوفیانہ رسوم میں ایسے عالی باطنی و عرفانی معانی پوشیدہ ہوتے ہیں جن کے فہم کے بغیر صوفیاء کی رسموں کی اہمیت کو سمجھنا دشوار ہے اور یہ معرفت صرف مختلف شہروں اور ملکوں کے عرف کے سمجھنے اور مشایخ صوفیاء کی صوبت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے مراسمِ تصوخ کے حقائق کی معرفت کے بعد بھی اگر ہمارا دل مطمئن نہ ہو تو ہمیں ایسے اقوال و عامال کو فقہائے ظاہر کے اجتہادات کی طرح سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے اور فسط اور گمراہی کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے بلپرز صوفیاء اگر اپنی اس نکتہ آفرینی میں خطا پر بھی تب بھی حد عدب لازم ہے کیونکہ اگر فقہائے ظاہر اجتہادی خطا کے سبب گمراہ نہیں ہوتے تو فقہائے باطن اجتہادی خطا کے سبب کیوں کر گمراہ ہو سکتے ہیں اللہ کریم آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے آپ کو خیر ملے اور خیر ماننے کی توفیق آپ کو خیر ماننے کی توفیق